اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اچھا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسٹر لوب کے چوزے ایک دن کا چوزہ آنے سے پہلے جو بروڈر کی تیاری کرتے ہیں وہ کس طرح سے ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بروڈر ہے وہ گول شیپ میں ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ جیسے فارم کے اندر بناتے ہیں بروڈر تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹیمپریچر مینٹین ہے تو آپ کا جو بروڈر ہے وہ بشک چورس شیپ میں ہو یا کہ وہ گولائی میں ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا ٹیمپریچر ٹھیک ہے تو پھر جو ہے آپ کا چوزہ وہاں پہ گروہ کرے گا اور اس کا ٹیمپریچر جو فرس ڈے اس کو چاہیے ہوتا ہے پینتیس سے چھتیس کے درمیان اس کو رکھنے تو اس کے لئے ٹھیک ہوگا آج جو یہ ویڈیو میں کافی دیر بعد اپنی چینل پر اپلوڈ کر رہا ہوں یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آج میرے آسٹرلوب کے جو ہیں چوزے چکس ہیں وہ آ رہے ہیں اس پرانے شیڈ میں اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو جو تیار کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا تھا آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا یہ ویڈیو کہ اس کی جو تیاری میں نے کی ہے وہ کس طرح سے کی ہے اور اس کے لئے بائیو سکیوٹی کا میں نے کیا انتظام کیا ہے اور جو اس کے نیچے میں نے اخبار وغیرہ بچھائی ہے وہ کون سی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے اس کو شاپر لگا کے بند کر دیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کے لئے مین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بروڈر تیار کرنے کے لئے وہ کس طرح سے ہیں سب سے پہلے آپ کا ٹیمپریچر میٹر جو آپ کے ہونا چاہیے آپ کے شیڈ کے اندر چل رہا ہے اٹھارہ ڈگری تقریباً جو اس وقت اور جو نمی کا تناسب ہے وہ ہے جی اکسٹ فیصد اور اب یہ دیکھیں اس کے لئے میں نے اب ان کو بنایا ہے اب اس کے بیچ میں کیا کیا لگایا ہے یہ دیکھیں ایک بلب یہ لگا ہوا ہے اور ایک بلب یہ لگا ہوا ہے اور ایک بلب وہ لگا ہوا ہے تین بلب لگائے ہیں اور اس کے بعد جو میں نے یہاں پہ اس کے اندر چولا رکھا ہے کیونکہ گیس کا پریشر کم زیادہ ہو جاتا تو ہیٹر جو ہے وہ باز اوقات بند ہو جاتا ہے تو چولے کا یہ ہوتا ہے کہ چولا جلتا رہتا ہے اس کے ساتھ بند نہیں ہوگا تو اب یہ دیکھیں اس کو میں نے یہ گیس کا چولا رکھ دی ہے بیچ میں اور یہ اس کے ساتھ اب یہاں پہ اس کو میں چلا ہوں گا اور اس سے جو ہے تیمپریچر یہاں پہ 36 ڈگری منٹین ہو جائے گا تقریباً دو سے تین گھنٹے بعد میرے چوزے جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ انشاءاللہ جو تیمپریچر منٹین ہوگا تو پھر یہ یہاں پہ آکے خوش رہیں گے چوزے اب دوستو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے اس کے اوپر اخبار بچھا ہے سب سے پہلے چائنیز اخبار کوشش کریں کہ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ بچھائیں اس کے نیچے جو پاکستانی اخبار وغیرہ ہوتی ہیں یا انگلیش اخبار وغیرہ اس کو نہ بچھائے کریں کیونکہ ان کے اوپر کچھ قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کا نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے تو جسے وہ بیعت بھی ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ جیسے یہ چائنیز اخبار یہ آپ دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو نیچے اس کے بچھائے چائنیز اخبار کے نیچے جو میں نے یہ دیکھیں چاول کا چھلکا یہ بچھا دیا ہے یہ دیکھیں چاول کا چھلکا اس کے اخبار کے نیچے ہے اور اخبار کا چاول کا چھلکا بچھانے سے پہلے یہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں اس کے نیچے میں نے جو ہے وہ چونہ ڈالا ہے بلکل اس کو باریک پیس کے بجا ہوا چونہ اور جو بغیر بجے ہوئے کے جو تھا اس کو ویسے مکس کر کے یہ میں نے چونہ جو ہے اس کے نیچے ڈال دیا ہے اسے جو ہے وہ جراسین جو اندر آنے کا خطرہ وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا اور اس کے اوپر اور اس کے اوپر لاکے چونوں کو فرسٹ چھوڑا جائے گا اس کے بعد جب یہ پیپر کو وہ گندہ کریں گے تو پھر اس کے بعد یہ پیپر جو ہیں یہ ان کو بدل دیا جائے گا یہ تو ہو گئے جی تیاری بروڈر کے اندر کی اب یہ بروڈر ہے اور یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ میں نے جو ہے یہ وہ ایک شاپر لگا دی ہے بڑا سارا تاکہ جو ہے نا ڈائریکٹ ہوا اندر سے اندر نہ آسکے باہر سے یہ دیکھیں باہر یہ جالی لگی ہوئی ہے جالی کے باہر پہلے یہ دیکھیں دروازہ ہے اس کا لگا ہوا ہے مین جو ہے اور اس کے باہر بھی میں نے یہ چونہ یہاں پھینک دیا ہے اور باہر اس کے جو دروازے کے باہر جو اب میں رکھوں گا پانی جس میں فینائل اور کچھ جو ہے جراسیم کچھ ادویار وغیرہ ڈال کے تاکہ جب بھی اندر آنا ہوگا تو اس میں پہلے پاؤں ڈپ کر کے اس کے بعد یہ والا چونہ اس کے اوپر پاؤں رکھے جائیں گے اور پھر یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ پاؤں کے جراسیم جو لگے ہوتے ہیں جوتویں وغیرہ کو وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ شیڈ کے اندر آ جائیں گے ابھی جو ہے فیڈ وغیرہ بھی چوزوں کی آگئی ہے وہ پھر ان کو ڈالی جائے گی اب یہ دیکھیں میں نے ابھی صرف بلپ آن کیا ہے تو ٹیمپریچر جو ہے وہ اٹھارا سے جو ہے وہ دو پوائنٹ اوپر چلا گیا ہے یہ دیکھیں مزید آسٹرلاوپ جو چوزے اب لوگ رکھ رہے ہیں اور آسٹرلاوپ کی فارمنگ کی جا رہی ہے آسٹرلاوپ اور آر 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 دو بریڈز ہیں جو پاکستان میں بہت فیموس ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا بھی جو ہے وہ تجربہ کیا جائے تو یہ میرا جو چھوٹا سا سیٹ اپ ہے یہ میری گھر کی چھت کے اوپر ہے یہ سیٹ اپ میرا بنا ہوا تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے حاضر ہوں گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جو آپ کا کوئی آپ کوئی رائے وغیرہ دینا چاہے تو وہ کمنٹس بوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ